موسیقی آج کے لیکچر میں ہم سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے سیٹ یعنی بیج اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سیٹ کا ایولوشن کس طرح سے ہوا قدیم زمانے میں جو پلانٹس سے ویسکل اور پلانٹس ان کے اندر جو بیج پائے جاتے تھے اور آج کے زمانے میں ہم جن پلانٹس کے بیجوں کو یا سیڈز کو جانتے ہیں ان میں کیا ایولوشنری چینجز آ چکے ہیں اور آج کی پلانٹس کس طرح سے بہتر ہیں اپنے پریمیٹیو ٹائپ سے یا پریمیٹیو فارم سے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیڈ ہم کہتے کسی ہیں یعنی کہ ٹیکنیکلی سیڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے سیڈ ہم کہتے ہیں فرٹیلائزڈ میگا سپورنجیم فرٹیلائزڈ میگا سپورنجیم اب میگا سپورنجیم کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ سپورو فائٹ جو پلانٹ ہے پلانٹ کا پارٹ ہے اس کے اوپر سپورز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو میگا سپورنجیم جو ہے یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ فیمیل سپورز بنے تھے یعنی کہ جو فیمیل سپور تھے وہ جمینیٹ جب کرتے ہیں تو میگا سپورنجیم بنتے ہیں اور یہ میگا سپورنجیم جب فرٹیلائز ہو چکا ہوتا ہے تو اس فرم کو ہم کہتے ہیں سیڈ ان ادھر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ is a فرٹیلائزڈ اور ویول فرٹیلائزڈ اور ویول اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ فرٹیلائزڈ میگا سپورنجیم ہے اس میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ میگا سپورنجیم کے گیٹ جو ہے وہ ایک لیئر ہوتی ہے ایک پروٹیکٹیو شیٹ ہوتی ہے یا کورنگ ہوتی ہے جسے ہم انٹیگرمنٹ بھی کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس میگا سپورنجیم ہے اور اس کے اوپر ایک انٹیگرمنٹ یا پھر ایک شیٹ ہے پروٹیکٹیو شیٹ تو یہ ہمارے پاس جو اوورول سرکچر بنے گا وہ کہلائے گا سیڈ کنگرمنٹ کو جو ہم پڑھ رہے ہیں تا کنگرمنٹ کے اندر وہ کون سے پلانٹس ہیں جن کے اندر سیڈز پریزنٹ ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے جن پلانٹس کو پڑھا ہے ان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سیڈز پریزنٹ نہیں تھے ٹھیک ہے تا کنگرمنٹ کے اندر دو ایسی کلاسز ہیں جن کے اندر سیڈز ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں gymnosperm یا класс gymnospermi gymmnosperms and angiosperms یا پھر ہم اس کو class gymnospermi class angiospermi بھی کہتے ہیں gymnosperms وہ plants ہیں جن کے اندر ان کا جو seed ہے وہ naked ہوتا ہے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ agiosperms وہ plant ہے جن کے اندر seed جو ہے وہ covered ہوتا ہے fruit body کے اندر یا flower کے اندر overall جب ہم plants کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہماری observation میں آتی ہے اور وہ یہ کہ جو seeded plants ہیں وہ dominate کرتے ہیں over non-seeded plants dominate کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہوتے ہیں اور tough environmental conditions کو easily bear کر سکتے ہیں جب ہم evolution کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ evolution میں seed کے اوپر دھیر سارے changes ہوئے اور یہ changes کب سے ہونا شروع ہوئے تقریبا 390 million years ago 90 million years اس وقت کے جو seeds تھے وہ simple seeds تھے اور first complex seed ہم کہتے ہیں کہ تقریبا 365 million years پہلے وجود میں آیا اور یہ کون سا time period ہے اس time period کو ہم کہتے ہیں اس time period کو ہم late devonian time بھی کہتے ہیں ایسے پودے جن کے اندر seeds ہوتے ہیں یا seeds present ہوتے ہیں ان plants کو ہم کہتے ہیں spermatophytes تو یہ ہم نے دیکھ لیا seed کو اس کے بعد ہم وہ steps دیکھ لیتے ہیں evolution کے جو کہ earlier primitive seeds کے اوپر ہوئے اور جن کے وجہ سے complex seeds وجود میں آئے first step جو کہ seed کے evolution میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے development of heterospory ہم یہ جانتے ہیں کہ primitive vascular plants یعنی کہ وہ پودے جو کہ قدیم زمانے میں پائے جاتے تھے vascular plants ان کے اندر ایک ہی طرح کے spores بنتے تھے primitive vascular plants پلانٹس ٹھیک ہے تو ان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے spores بنتے تھے one kind of spores اور یہ جو condition ہے اسے ہم کہتے ہیں homospory لیکن evolution کے ساتھ ساتھ کچھ plants نے different طرح کے spores بنانے شروع کر دیئے اور اس طرح سے plants میں دو types کے spores بننے لگے چھوٹے spores یا small spores جو ہیں وہ کہلاتے ہیں micro spores جبکہ جو spores size میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں mega spores اب یہ micro spores جو ہیں یہ micro sporengia کے اندر ہوتے ہیں اور جب germinate کرتے ہیں تو male gametophyte بنتے ہیں similarly mega spores جو ہیں یہ mega sporengia کے اندر بنتے ہیں اور جب یہ germinate کرتے ہیں تو ہمارے پاس female gametophyte بنتے ہیں جس کو ہم mega gametophyte بھی کہتے ہیں اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دونوں types دکھائی گئی ہیں first a part جو ہے یہ homo spores یا homo sporey condition کو show کر رہا ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی طرح کے spores generate ہوتے ہیں اور یہی spores ہیں وہ eggs اور sperms دونوں بنانے میں helpful ہوتے ہیں جبکہ جو دوسری condition ہمارے پاس heterosporey اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس micro sporengia ہے جس کے اندر micro spores بنتے ہیں اور یہ micro spores جب germinate کرتے ہیں تو male gametophyte بنتا ہے اس male gametophyte کو ہم micro gametophyte بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس male gametophyte کے اندر بنتے کے ہیں sperms بنتے ہیں یا ان کو ہم pollenز بھی کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس mega sporengia ہے جس کے اندر mega spores بنتے ہیں یہ spores جب germinate کرتے ہیں تو female gametophyte بنتا ہے اور female gametophyte کے اندر جو ہے وہ eggs بنتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ evolution میں ہوا یہ کہ homo sporey condition جو ہے وہ change ہو گئے into heterospores یا heterosporey condition اس کے بعد ہم second condition پہ آ جاتے ہیں اور second condition ہے retention and germination of mega spores within mega spores ہم دیکھتے ہیں کہ heterospores vesicular plant جو ہے ان کے اندر جب mega spores بنتے ہیں تو وہ disperse ہو جاتے ہیں اور ان کے disperse ہونے کے بعد جب وہ کہیں پہ بھی germinate کرتے ہیں تو female gametophyte بنتا ہے اب evolution میں اس process میں تھوڑا سا change آ جاتا ہے وہ change کیا ہے وہ change یہ ہے کہ کچھ پلانٹس جیسے کہ ہماری پاس example ہے seleگنیلا کی ٹھیک ہے تو seleگنیلا ہو گیا یا اسی طرح سے کچھ اور پلانٹس ہیں ان میں ایسے ہوتا ہے کہ میکا سپور escape نہیں کرتا یعنی کہ میکا سپورنجر ہے اور اس کے اندر میکا سپور بنے ہیں لیکن وہ میکا سپور پلانٹس سے باہر disperse نہیں ہوتے کچھ دیر کے لیے وہ پلانٹس کا حصہ ہی رہتے ہیں میکا سپور جو ہے وہ پرمنینٹلی میکا سپورنجرم کے اندر ہی رہتے ہیں یعنی کہ میکا سپور ریمینز پرمنینٹلی انسائیڈ میکا سپورنجرم اور یہی بھی جرمنیٹ کرتے ہیں اور فیمل کی میٹیو فائیڈ پروڈیس ہو جاتے ہیں اب اس سٹیپ کا فائدہ کیا ہے اس سے جو ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ پروٹیکشن کا ہے کہ جب میکا سپور میکا سپورنجرم کے اندر ہی جرمنیٹ کرے گا تو اس کو ایک پروٹیکٹیڈ کورنگ ملے گی پہلا فائدہ ہم لکھ لیتے ہیں پروٹیکشن اور دوسرا فائدہ وہ پروٹیکشن سے ریلیٹیڈ ہی ہے وہ یہ ہے کہ جب میکا سپور پروٹیکٹیڈ ہوگا انسائیڈ میکا سپورنجرم تو اس کے چانسز آف سروائیول بھی زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ایک سٹیپ تھا اندر ایولوشن آف سیڈ اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کے اوپر آ جاتے ہیں جو کہ ہے ڈیویلیپمنٹ آف انٹیگومنٹ اراؤنڈ میکا سپورنجرم ہسٹری میں اگر ہم فرنز کی تاریخ دیکھیں تو فرنز جو ہے وہ کاربونیفرس پیریٹ میں تھے اور یہ پیریٹ ہے تقریبا ٹو ایٹی سے ٹری فیفٹی ملین یارز اگو اور سپیریٹ کو کیا نام دیا ہم نے کاربونیفرس پیریٹ اس پیریٹ میں ہم کہتے ہیں کہ فرنز جو ہیں وہ موجود تھے اور فرنز کے اراؤنڈ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ایک آؤٹ گروتھ ہوتی تھی جسے ہم میگا سپورنجر کہتے ہیں یا ان فیکٹ میگا سپورنجرم کے بھی باہر ایک اور لیئر ہوتی تھی فیلحال کے لیے ہم اس کو ایک آؤٹ گروتھ کا نام دے دیتے ہیں تو ایویلوشن کے ساتھ چینجز اس کے اندر یہ آئیں کہ یہ جو آؤٹ گروتھ ہے یہ فیوز ہوتے گئی اور ایک انٹیگرمنٹ یا ایک لیئر بنا دی میگا سپورنجرم کے باہر جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو میگا سپورنجرم ہے یہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہو گیا اب ہم جانتے ہیں کہ میگا سپورٹھ جو ہوتے ہیں وہ میگا سپورنجرم کے اندر ہوتے ہیں اور جب یہ پروٹیکٹڈ لیئر اس میگا سپورنجرم کے باہر آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس پورے سٹرکچر کو اور ویول اب جب اس سٹرکچر کے اندر ایگ ہوتا ہے اور ایگ بعد میں فرٹیلائز ہو کے زائیگوٹ اور ایمبریو کے شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس پروٹیکٹڈ لیئر کے اندر ایک تو ایمبریو ایٹس سیل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اور دوسرا اس لیئر کے اندر ہی وہ اپنی فور بھی سیو کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور ایمبریو چینج تھا جو دیکھنے میں آیا اس کے بعد جو نیکس سٹپ ہے وہ ہے ریڈکشن ٹو سنگل میگا سپور پر سپورنجرم سپورنجرم کے اندر جب میگا سپور بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میگا سپور فور گیومیٹو فائٹس بنا سکتا ہے یعنی کہ لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ہی میگا سپور سے فور گیومیٹو فائٹس بن جائیں گے تو ان فور گیومیٹو فائٹس کے اندر ایک کمپیٹیشن آرائز ہو جائے گا اور وہ کمپیٹیشن کس چیز کے لئے ہوگا سپیس کے لئے اور فوڈ کے لیے اب یاد رکھیں کہ ہم کس سیچویشن کی بات کریں ہم اس سیچویشن کی بات کریں ہیں جس میں میگا سپور جو ہے وہ میگا سپور انجیم کے اندر ہی رہتا ہے یعنی کہ پرمنینٹلی اس کے اندر ہے اور وہیں پہ جمنیٹ کر رہا ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک میگا سپور کے اگینس جب فور گمیٹو فائٹس بنتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم ہو جاتا ہے سپیس کا اور فوڈ کا تو وقت کے ساتھ ساتھ ویسکولر پلانٹس نے اس کا ایک خود ہی سلوشن نکال لیا اور وہ یہ سلوشن ہے کہ ایک نئی سٹریٹیجی بنا دی گئی جس کے تحت ایک میگا سپور جو ہے جب وہ گمیٹو فائٹ بناتا ہے تو ان میں سے صرف ایک گمیٹو فائٹ سیلیکٹ ہوتا ہے جبکہ باقی تین جو ہیں وہ ابورٹ کر دیے جاتے ہیں ابورٹ مطلب ختم کر دیے جاتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ون ایک ہی گمیٹو فائٹ بن رہا ہے تو یہ گمیٹو فائٹ ہیلڈی ہوتا ہے اور ایک ہیلڈی فیمیل پلانٹ بنانے میں ہیلپفول ہوتا ہے تو یہ ایک اور ایبولوشنری سٹیپ تھا اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ پہ آ جاتے ہیں جو کہ ہے ایبیو سیک ہم جانتے ہیں کہ میگا سپور جو ہے وہ میگا سپور انجم کی اندر بنتے ہیں اور جب یہ میگا سپور جمینیٹ کرتا ہے تو اس سے ہمارے پاس فیمیل گمیٹو فائٹ بنتا ہے جمینیٹ کرنے سے فیمیل گمیٹو فائٹ اب جب ہم ڈیویلپمنٹ آف ایمبریو سیک کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس فیمیل گمیٹو فائٹ ہے اس کے اندر ایک سیک یا ایک تھیلینوما سٹرکچر جو ہے وہ بننے لگتا ہے جیسے جیسے فیمیل گمیٹو فائٹ پروڈیوس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اندر ایک سیک بھی بن جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک کنٹیننگ سیک ایک کنٹیننگ سیک اور یہی ایک کنٹیننگ سیک جو ہے یہ ایمبریو سیک کہلاتا ہے یعنی کہ جب بھی میگا سپور جمینیٹ کرے گا تو اس کے اندر ایسا سٹرکچر بنے گا جسے ہم ایک کنٹیننگ سیک کہتے ہیں جو کہ ایمبریو سیک کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایگ پروڈیوس ہوگا وہ اس سیک کے اندر پروڈیوس ہوگا اسی کے اندر وہ جمینیٹ کرے گا اور اسی کے اندر جمینیٹ نہیں سوری فرٹیلائز اور اسی کے اندر وہ مزید گرو کرے گا انٹو زائیگوٹ اینڈ ایمبریو تو اس کا کیا فائدہ ہوا ایک تو یہ ہے کہ سپیشلائز سٹرکچر مل گیا ایگ کو جس کے اندر رہ کے وہ فرٹیلائز کر سکتا ہے اور دوسرا کہ اگ کو پروٹیکشن ملتی ہے ایمبریو سیک کے مدد سے ہی ہم نے دیکھ لیا development of ایمبریو سیک اس کے بعد جو next step ہے evolution کا وہ ہے evolution of pollen tubes اچھا ابھی پچھلے step میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ میکسپورنجم جو ہے وہ sometimes میکسپورس کو permanently اپنے ساتھ attached رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میکسپورنجم جو ہے وہ اب sporophyte کا permanent حصہ ہے میکسپورنجم جو ہے is a permanent part of sporophyte اور جیسے ہم نے بات کی ہے development of integument around میکسپورنجم یا development of embryo سیک کی ہم نے بات کی ہے تو ان تمام step سے ہوا یہ کہ جو میکسپور ہے وہ بہت زیادہ protected ہو گیا اب protected ہونا تو اچھی بات ہے protected ہو چکا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا جب بھی tough یا dry weather ہوگا atmospheric conditions اچھے نہیں ہوں گے تب بھی یہ protected رہے گا لیکن اس کا نقصان سپرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لیئرز کی وجہ سے یہ اتنا protect ہو چکا ہے کہ اب سپرم ان ایکس تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تو کیا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ سپرمز کاٹ ریچ ایکس اب اس پرابلم کا solution ویسکولر پلانٹ نے کس طرح سے نکالا solution نکالا in the form of pollen ٹیوبز وہ اس طرح سے کہ یہ جو میکسپورنجیم ہے اس کی ایک سائیڈ یعنی کہ ایک اینڈ اس طرح سے موڈیفائی ہو گیا کہ وہ pollen کو capture کرنے لگا اور یہ جو ہم pollen کی بات کریں pollen کیا ہے pollen ہم اسے کہتے ہیں میکرو سپورٹ اور یہ میکرو سپورٹ جو ہے جو جو جمعیر کرتا ہے جو جمعیر کرتا ہے تو اس سے مل گمیٹوفائیڈ بنتا ہے تو یہ جو پرابلم ہم نے یہاں پر state کیا ہے اس کا solution کیا ہے ایک تو solution یہ کہ میکسپورنجیم کے اوپر ایسے changes آ گئے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ پولنز کو خود capture کر سکتے ہیں ایک تو یہ اور دوسرا اور میکسپورنجیم کے اوپر ہی ایک tube نمہ structure بن گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں pollen tubes pollen tubes اب یہ جو pollen ہیں یہ pollen ان pollen tubes سے ہوتے ہوئے x تک پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ pollen tubes carry gametes to embryo sac اور specifically male gametes to embryo sac اس picture کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو fertilization کا process دکھایا گیا ہے اور ہم جو pollen اور pollen tubes کی بات کر رہے ہیں ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو red red structures آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ کیا ہے یہ pollen ہیں ٹھیک ہے جب یہ pollen disperse ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے embryo sac تک تاکہ یہاں پہ جو egg ہے وہ اس کو fertilize کر سکے تو ہوتا یہ ہے ہم نے کہا کہ mega spore enzyme جو ہے وہ اس طرح سے evolve ہو چکا ہے کہ اب وہ pollen کو اپنے اوپر attract کر سکتا ہے یا pollen کو capture کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو part ہے یہاں کا جو حصہ ہے یہ کیا کرے گا کہ ان pollen کو capture کر لے گا once the pollen are captured اس کے بعد next step یہ ہوتا ہے کہ pollen اس tube کے اندر سے ہوتے ہوئے یہ والی جو tube ہے یہ tube اس کے اندر سے ہوتے ہوئے egg تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ tube کیا کہلاتی ہے اس tube کو ہم کہتے ہیں pollen tube تو یعنی کہ ایک راستہ مل گیا ہے pollen کو eggs تک پہنچنے کے لئے اور egg کی جو protection ہے وہ یہیں پہ موجود ہے یعنی کہ اس کے جو layers تھی جس integument کی ہم نے بات کی تھی وہ یہیں پہ present ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا fertilization کو اس کا جو next step ہوگا وہ کیا ہوتا ہے کہ eggs کے fertilize ہونے سے یہاں پہ ایک zygote بنتا ہے اور وہ zygote جب grow کرتا ہے تو embryo بنتا ہے وہ present اسی area کے اندر ہی رہتے ہیں یہاں پہ جب جس کو میں یوں highlight کرے ہوں اس portion کے اندر ہی eggs present ہوتے ہیں یہیں پہ fertilization ہوتی ہیں یہیں پہ zygote اور embryo ہوتے ہیں اور یہ پورا حصہ کہلاتا ہے ovule جیسے کہ آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں یہ حصہ ہے پورا ovule اچھا اب جب یہاں پہ میگا سپورنجم فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو fertilization کے بعد یہ seed کی شکل اکتیار کر رہتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے باہر ایک membrane آ جاتی ہے ovule بن جاتا ہے اور fertilized ovule کہلاتا ہے seed اب seed سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ embryo protected رہتی ہے اور اس کے اندر food بھی store رہتی ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا evolution of pollen tubes ابھی تک جتنے بھی ہم نے changes دیکھے ہیں یا جتنے بھی steps دیکھے ہیں evolution کے ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے evolution ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے plants یا specifically seeds کی ہم بات کرے ہیں بیچ کی تو بیچ جو ہے وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہتر اس طرح سے کہ وہ tough یا مشکل environmental conditions سے easily لڑ سکتے ہیں environmental conditions suitable نہ ہو تب بھی survive کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام changes کی بنا پر seeded plants جو ہیں وہ land پہ easily رہ سکتے ہیں land پہ ہم کہہ دیں یا پھر dry environment کے tough conditions کو دے دیں tough conditions کا نام دے دیں تو یہ تھا evolution of seed ایک دفعہ ہم اس کو summarize کر لیتے ہیں جلدی سے کہ ہم نے کیا کیا points پڑے ہم نے دیکھے steps of evolution کہ seeds کے اندر کیا کیا changes آتے گئے سب سے پہلے ہم نے دیکھا development of heterospory اس کے بعد ہم نے دیکھا retention and germination of megaspor within megaspor engine اس کے بعد ہم نے دیکھا development of integument around megaspor engine پھر ہم نے پڑھا reduction to single megaspor perspor engine اس کے بعد ہم نے پڑھا development of embryo sac اور سب سے اند پہ جو point دیکھا ہم نے وہ تھا evolution of pollen tubes یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا پھر ہم نے پڑھا پھر ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا تو